نیک بیوی نیک بہور نیک داماد کا انتخاب یہ سیلیکشن پروسیس بہت امپورٹنٹ ہے اب یہ پروسیس کیا ہے یہ پروسیس بہت آسان ہے آپ نکاح کے لیے دینداری کو ترجیح دے ریلیجیس نس کو پرفرنس دیا جائے نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں کہ لوگ نکاح چار چیزوں کے وجہ سے کرتے ہیں پہلا اس کے مال کے وجہ سے عورت کی دوسرا اس کی جمال اس کے خوبصورتی کے وجہ سے تو نکاح میں کیا کرنا ہے پرفرنس دینداری کو دینا ہے یہ بڑی افسوس کی باتیں ہمارے سماج میں لڑکی اور لڑکی کے معاملے میں جس جس کو پرفرنس دیا جاتا ہے وہ کیا ہے لڑکی کے لیے خوبصورتی اور لڑکے کے لیے انکم یہ بس پرفرنس کتنا کماتا ہے لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو خوبصورت ہے کیا فنش اور یہ بات ایسی ذہنوں میں چلی گئی ہے جس کو بلیں گے زہر ایسا گھل چکا ہے جو میڈیا کے سکرینس پر بار بار چیزوں کو دیکھنے کے وجہ سے خوبصورتی کی پیمانے ایسے چینج ہو گئے ہیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بس نکاح کی بات آئی تو وہ خوبصورتی چاہیے اگر عورتیں میری بات سن رہی ہیں اگر وہ کسی میں شادی میں جا کے آئی تو ان کی بات کیا ہے دلن کیسی تھی بہت خوبصورت تھی فنش ہو گیا ہاں بس کچھ نہیں اس کے آگے بچے دینداری اس کے اخلاق وہ کہے کچھ نہیں بس خوبصورتی بیز ہے میرے بچے کے لئے لڑکی چاہیے کیسے لڑکی چاہیے بس خوبصورتی ہے مرے بچے پس